مرحبا علیکم صاحب میں کمروز ماہ بات کر رہا ہوں زلہ جنگ سے سار میرا پیشن ہے یہ تھا کہ میں نے کینڈا اور یوکے کے لیے اپلائے کرنا ہے سار کانیلی یہ بتایا کہ کینڈا کے لیے ہمیں کتران ٹائم پیرڈ اور کتنے ٹوٹل ایکسپنس آئیں گے ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے انیشلی اور ہمیں کتنی بینک سٹیٹمنٹ شوک کرنی ہوتی ہیں اور یوکے کے لیے سارا میں نے اپلائے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا رکھائرمنٹس ہوگی ویتاؤٹس آئیٹس دونوں کھٹری کے لیے علیکم السلام جی میرے بھئی کمروز زمان صاحب ہیں جنگ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کینڈا اور یوکے میں اپلائے کرنا ہے تو کیا مطلب ایکسپنس ہوں گے کیا ان کے خرچہ آئے گا اور کتنا ٹائم لگے گا تو میرے بھئی کینڈا اور یوکے کا ٹائم ہے وہ تقریباً دو ماہ کا ہوتا ہے تو اسے ڈائمہ کے اندر اندر یہ سارا پروسیجر ہو جاتا ہے اس وقت سپٹیمبر انٹیک آ جا رہی ہے گانیڈا بھی سپٹیمبر انٹیک ہے اور اس کے لیے بھائی میں بھی سپٹیمبر انٹیک کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے مائی کی جو انٹیک کی وہ کلوز ہو چکی ہوئی ہے تو نیکس جو آپ کا ہے کہ جی سٹیٹمنٹ کتنی چاہیے ہوگی تو سٹیٹمنٹ میرے بھائی پچیس سے تیس لاک روپے کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا باقی سٹیٹمنٹ جو ڈیپینڈ کرتی ہے آپ نے کس یونیورسٹی میں کس سٹیٹی میں اپلائی کیا ہے کون سا کورس لگ کیا ہے کیونکہ جو کورس کی فیس ہے یکے میں سپیشلی جو ہے کورس کی فیس بھی جو آپ نے پی کر دی ہے جو بیلنس ہے وہ بھی آپ کی سٹیٹمنٹ کے اندر شامل ہونی چاہیے اس کے علاوہ انر لندن کے اوٹر لندن کے ڈیفرنٹ ایکسپنسز ہوتے ہیں تو اس لیے اگزیکٹ فگر دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت آپ کو ملتا ہوں وہ اگزیکٹ فگر تب ہی پتا چلے گی جب آپ کا کیس پروسس میں آئے گا جب آپ کا کہیں سے آفر لیٹر آئے گی تو دن پتا چلے گا کہ آپ نے کتنی فیس بے کر دی ہے کتنی آپ کی بیلنس ہے اور آپ کس سٹی میں جا رہے ہیں وہاں کیا ایکسپنسز کیا ہوں گی تو دن آپ کی فگر آ جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کی جو ہے نیتری اماؤنٹ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں شو کرنی ہے تو اس لیے آپ اس کے لیے آپ جو ہے نا رابطہ کر کے اپنا پروسس شروع کریں گے تو دن آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا آپ کی کتنی ادروائز پچی سے تیس لاکھ کے آپ کے اندر ہونا چاہیے اس میں آپ کی مینج ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ جو ہے ٹائم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایکسپنسز ٹوٹل کتنے ہیں ٹوٹل ایکسپنسز بھی آپ کے راؤنڈ آماؤنٹ ہوتے ہیں فیز ویڈا کرتا ہے کہ آپ کی فیز کتنی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے آپ کے ایکسپنسز آتے ہیں یہ پہلے سے پریڈکٹ کرنا یا ایکزیک فگر دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا کیس سٹارٹ ہوگا تو دن آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ آپ کے ایکسپنسز یہ ہیں کہ سٹیٹمنٹ اتنی ہی لگے گی اور آپ کا ٹائم یہ لگے گا تو یہ ساری چیزیں تب جا کے آڈیا ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہے اس کو لائک اور شیئر کیجئے رب یہ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرسکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جانس چاہتا ہوں اللہ حافظ